رب نے ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہ وردو عنہ اللہ ان سے راضی ہوا وہ اللہ سے راضی ہوئے وہ کس قدر میچ اور کم ذرف انسان ہوگا اللہ کہہ رہا ہے میں ان سے راضی یہ مجھ سے راضی اور وہ ان لوگوں کے اندر نقص نکالے ان پر تنقید کرے ان ہستیوں کو برا بھرا کہے عقل نہیں مانتی کالج میں ایک شخص نے اصحابہ کرام کے خلاف کچھ گھتگو کی آجد نے اس کو ٹوکا تیرا یہ عمل ٹھیک نہیں ہے اس نے یہ کہا کہ جو بات قرآن پاک میں اللہ نے بیان کی ہے کسی صحابی سے غلطی ہوئی تو اللہ نے اس کو تنبیہ کی یا کسی صحابی سے غلطی ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ حد مقرر کی ان کو سزا دی ہم تو وہی ذکر کر رہے ہیں اللہ نے بیان کیا ہے رسول پاک نے بیان کیا ہے صحابہ کرام نے اسے کو جو بات کی ہم تو وہی بات کر رہے ہیں تو اس کے اندر برائی کیا ہے یہ بات اچھی طرح سمجھ دیں ہر بندے کا اپنا میار ہے جن ذاتوں کے لیے اللہ تعالی خود فرمائے یہ مجھ سے راضی میں جسے راضی اور میں بھی بات آکھوں کو سنجاؤں گا اللہ کس طرح راضی ہے اور یہ بندے اللہ سے کیسے راضی جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک کلام قرآن مجید میں کیا معمولی بات نہیں ہے آجز نے اس کو بہت سادی سی مثال دی میں نے کہا کہ آپ اس مثال کا مجھے جواب دیں اگر آپ کے ابو جان تمہیں یہ کہیں کہ زلیل بے حیاء اور بے غیرت کتنی بار تجھے کہا ہے رات کو دیر سے نہ آیا کر وقت پہ گھر پہنچا کر شریف لوگوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ رات گئے تک باہر گنتا پھرے میں نے کہا کس نے کہا ہے آپ کے ابو جان نے کہا اوہ زلیل بے حیاء بے غیرت کتنی بار تجھے میں نے کہا ہے رات گئے گھر سے بار نہ رہا کر وقت پہ گھر آیا کر یہ بات سنکے آپ کا بیٹا کہے اوہ ابو زلیل بے حیاء بے غیرت گھر میں جلدی آیا کر دیر سے نہ آیا کر بیٹا کہہ سکتا ہے خدا کی قسم سر پکڑ کے کھڑا ہو گیا کہتا ہے نہیں بیٹا تو نہیں کہہ سکتا ابو دو اسے اور بھی زیادہ برا کہہ سکتا ہے میں نے کہا جو اللہ ان کو کہہ رہا ہے نبی پاک کہہ رہے ہم جیسا کمینہ زلین انسان ان کو وہ بات نہیں کہہ سکتا اور پھر آجز نے کہا کہ اور بھی سن دو تم کہتے ہو ہم نے تو سچ بیان کیا ہے صحابہ کرام کے بارے جو رب نے کہا وہ بھی سچ تھا جو نبی پاک نے تنبیحات فرمائی وہ بھی سچ دیں ہم نے تو سچ کہا ہے سچ بولنا اس کی تو دین اسلام تعلیم دیتا ہے آجز نے کہا یہ بھی سمجھ لو تمہارے ابو جان تمہاری امی جان اس کی بہت سی باتیں مجھے بتائیں تمہارے ابو جان کیا کرتے رہے اور تمہاری ماں کیا کرتی رہی ہے ساری باتیں سچی ہوں گی بیان کروں خدا کی قسم پسینے چھوٹ گئے کبھی دائیں دیکھے کبھی بائیں دیکھے اپنی ماں کی برائی سن نہیں سکتے اپنے باپ کی برائی سن نہیں سکتے جن کے عمل ایسے ہیں کہ شیطان پناہ مانگے وہ نبی پاک کے صحابہ جن کا اعلان اللہ خود فرمائے کہ یہ مجلہ سے راضی نہ ان سے راضی ہم ان کے بارے میں تفسری کریں تنقید کریں یہ زلت کی انتہا ہے اپنے مقدر کی خرابی اپنی آقبت کو تباہ کرنے کا طریقہ ہے جب آپ کے دل میں ان کا احترام و اکرام ختم ہو گیا تو رسول پا کا دین تو ان کے صدقے پہنچا ہے دین کی عزت کیا رہ جائے گی اور یہ وہ پہلا کتیر ہے جو بندے کے ایمان کو تباہ کر دیتا ہے